نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد آج کل ہمارے معاشرے میں ایک رسم چل رہی ہے جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو شادی کے موقع پر ایک چیز چلتی ہے جس کو بھات کہتے ہیں بھات یعنی جو بھمامو ہوتے ہیں وہ اپنی بھانجی کو اور جو ننہال والے ہوتے ہیں وہ لڑکی کو شادی کے موقع پر بھات دیتے ہیں اس کے اندر کچھ رقم ہوتی ہے کچھ سامان وغیرہ ہوتا ہے اور نقدی ہوتی ہے یہ تمام چیزیں دی جاتی ہے جس کو ہمارے معاشرے میں بھات کہا جاتا ہے اور یہ بھات کی رسم ایسی ہے کہ بہت سے لوگ اگر ننہال والے اور مامو اپنی بھانجی وغیرہ کو اگر بھات نہ دے تو اس کو اوپر زندگی بھر انسان کو شکایت لیتی ہے یعنی اس کو لازمی اور ضروری سمجھ جانے لگا ہے اس کے تعلق سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے اور یہ جان لینا چاہیے کہ بھات دینا یہ جو رسم ہیں مامو کی جانب سے اور ننہال کی جانب سے لڑکی کو جو شادی کے موقع پر کچھ سامان پیسے اور نقدی وغیرہ دی جاتی ہے یہ دے سکتے ہیں شریعت کے اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کو لازم اور ضروری سمجھنا اور نہ دینے کے اوپر اس سے ناراض رہنا اور زندگی بھر اس سے شکوہ اور شکایت رہنا یہ شریعت کے اعتبار سے پسندیدہ عمل نہیں ہے آج ہمارے معاشرے میں اس کو ضروری سمجھ جانے لگا ہے کہ ان کے ذمہ یہ ضروری ہے یہ اچھے سے جان لینا چاہیے کہ بھات کا دینا ننہال والوں کے لیے یہ لازم اور ضروری نہیں ہے البتہ جو مامو ہوتے ہیں اپنی بھانجی کو یا ننہال والے لڑکی کو یہ جو کچھ بھی رقم وغیرہ یا کچھ سامان بطور استحسان کے احسان کے طور پر اور صلح رحمی کے طور پر رشتداری کی بنا پر تو صلح رحمی کے لیے ہم دے سکتے ہیں لیکن اس کے اندر یہ دکھاوا نہیں ہونا چاہیے اپنی مدد کے طور پر صلح رحمی کے طور پر اس کی مدد کر سکتے ہیں اور وہ مدد بھی ایسی کی جائے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ میں جو اس کے مدد کر رہا ہوں یہ سامان دے رہا ہوں یا پیسے دے رہا ہوں اس لئے دے رہا ہوں تاکہ اس کی کچھ مدد ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی مجھ سے راضی ہو جائے لوگوں کو دکھاوے کی نیت سے نہیں ہونی چاہیے ہمارے یہاں باقاعدہ بھات کے سامان کو لگایا جاتا ہے پھر پورے محلے والوں کو بلا کر اس کو دکھایا جاتا ہے یہ چیز شریعت کے اعتبار سے ناپسندیدہ ہے یہ بالکل درست نہیں ہے اور یہ چیز ضروری بھی نہیں ہے اگر کوئی دینا چاہے تو دے سکتا ہے لیکن چپکے سے امداد کے طور پر صلح رحمی کے طور پر بغیر کسی دکھاوے کے اپنی بھانجیوں کو اور ننھیال والے رشتے جو اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو دے سکتے ہیں لیکن اس میں کوئی دکھاوہ نہیں ہونا چاہیے اور کسی طرح کی اس طرح کا کوئی دکھاوہ بغیرہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کو ضروری بھی نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ احسان کے طور پر صلح رحمی کے طور پر یہ دینا جائز ہے لیکن اس کو ضروری سمجھ لینا اور باقاعدہ اس کو رسم بنا لینا یہ شریعت کے اعتبار سے پسندیدہ عمل نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے